نیب نے نواز شریف اور ان کے سابزادوں کو طلب کیا ہے جبکہ دو مشترکار ٹی میں تشکیل دے دی گئیں شریف خاندان سے عزیزیا سٹیل ملز کیس کے دستویزاد بھی طلب کر لیے گئے ہیں نیب اسحاق ڈار کا معاملہ تیس اگست کو دیکھے گی فروخ حبیب یہ بتائیے گا کہ اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب کو حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر ریفرنسز دائر کریں اور اب انہوں نے طلب بھی کر لیا ہے لیکن بارحال اس پہ نون لیگ کے کیمپ میں مشاورت چل رہی ہے کہ کیا حسن حسین نواز شریف پیش بھی ہوں گے کے نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاناما کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد آپ کے علمے میں ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح لکھا تھا نواز شریف کو جو ہے انہوں نے ناہل بھی کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیب کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ کیسز ریفرنسز تیار کریں اور ان ریفرنسز کے اوپر جو ہے وہ فردر کاروائی کرتے ہوئے جو نواز شریف اور ان کی بچے جو ہیں ان کی فیملی ہیں ان کو وہاں پر بلائیں اور بلا کر ان کے جو اساساجات ہیں چاہے وہ ایون فیلڈ کے ہوں چاہے وہ عزیزیا سٹیل مل کے معاملات ہوں اور جو حسین نواز کی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ فردر ان کی تحقیقات کریں ریفنسز دائر کریں اور نیب کوٹ کے اوپر ان کے اوپر کیسز چلائیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے جس کے اندر جو ہے انشاءاللہ نوازشنی فیملی کی جو کرپشن ہے جو پہلے اس کے ثبوت یہ دے نہیں سکے اور اب یہ نیب کے کوٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو نیب لاز کے تحت جو ہے اس ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا